اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو مبارک ہو یہ کامیابی مبارک نہیں منزل باریاں بھی مبارک مبارک ہو یہ کامیابی مبارک نہیں منزل باریاں بھی مبارک جہالت میں دانش کے اے پاسدارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو سفر سر بلندی کا رکنے نہ پائے پھر یہ قوم قوموں میں بکنے نہ پائے سفر سر بلندی کا رکنے نہ پائے پھر یہ قوم قوموں میں بکنے نہ پائے جریدہ ہے بہنت کے تازہ شمارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو تم ہی سے ہے تابندگی سرزمی کی تم ہی سے ہے رکشندگی ہر جبی کی تم ہی سے ہے تابندگی سرزمی کی تم ہی سے ہے رکشندگی ہر جبی کی اے ماں باپ کے لادلو اے دھلارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو نگینوں سے ہی جمیت سر گروہ ہے جواہر سے ہی اس بزم کی آبرو ہے نگینوں سے ہی جمیت سر گروہ ہے جواہر سے اس بزم کی آبرو ہے رو اس روش پہ صدا تابدارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سغارو ترقی کے سپنے آجورے ہیں مگر تم کو کرنا ہے سب خواب پورے ترقی کے سپنے ابھی ہیں آجورے مگر تم کو کرنا ہے سب خواب پورے نمائیوس کرنا ہے ملت کے پیارو مبارک ہو اے علم کے شہ سوارو اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سوارو ہے پور پیچ رستے کا ٹھن دور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ہے پور پیچ رستے کا ٹھن دور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں انھیں کوج لو علم کے رازدارو مبارک ہو اے علم کے شہ سوارو اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سوارو اے دھرتی کی قسمت کے روشن ستارو مبارک ہو اے علم کے شہ سوارو موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل بکلامه المجید وان لہذا سرات مستقیما فتبعوه ولا تتبعو السبل فتبرت بکم عن سبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزولا کذبائن ای آدم حدہ يسل عن خمسه عن عمره فيما اپناه وعن شبابه فيما اپناه وعن ماده من این اکتصبه وفیما انفمه وماز آلما فیما ملا میرے باییو و دوستو محترم نازم اسلامی جمعی تلوہ سبح خیبر بخمخواب برادر شاہدتر عزیز ونی ریسپیکٹیڈ سابق مطمد صوبہ اور ممبر قومی اسمبلی عزاز الملک افکاری صاحب نازمی کیمپس یونیورسٹی کیمپس پشاور برادر تویتھان محمانی دیگر زمدارانی جمعیت یونیورسٹی کیمپس اور میرے قابلے کے ہمسفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اسلامی جمعی تلوہ اسلامی اکاری جنورسٹی کی طرف سے آپ سب کے مشکور ہوں کہ آپ ہماری ایک معمولی سی امیٹیشن بھیا آ کر اور اس کے بعد میں تمام نئے آرے والے تلوہ کو اسلامی جنورسٹی کی طرف سے مبارک بات پشک کرتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے اس پرسٹیجس انسٹیوشن میں ایڈمیشن ملا انشاءاللہ اور عزیز یہ آپ کی ایک بریلینٹ اور برائٹ فیوچر کی زمانت ہے میرے بھائیو اور دوستو اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک سیدھی راہ نکائی ہے آپ نے اس سیدھی راہ کی تابیداری کرنی ہے اس سیدھی راہ پچھلنی ہے اگر آپ نے اس راہ سے آ کے پیچھے کیا تو پھر آپ صحیح راہ سے بٹھک جائیں گے تو یہ صحیح راہ سے قرآن کا راستہ ہے یہ صحیح راہ سے صیرت النبی کا راستہ ہے یہ صحیح راہ سے اسلام کا راستہ ہے میرے بھائیو اور دوستو اسی راستے پھلانے کے لیے اسلامی جنبیت طلبہ مختلف ایکٹیوٹیز کا مختلف پروگرامات کا نکال کرتے ہیں جس میں طلبہ کے کردار کے کردار ساجی کے حوالے سے طلبہ کے بہتر ایک اڑپک کے حوالے سے مختلف قسم کی ایمیٹس ہو رہے ہیں یہ ملکم پارڈی بھی ان پروگرامات کا ایک حصہ ہے اور ایک پروگرام کے ان میں سے میرے بھائیو اور دوستو آج کل مسلمان نوجوان انتہائی چلیں جس سے گزر رہا ہیں تاریخی انسانی شاید ہے کہ کسی بھی قوم کے انقلاب پر نوجوان نسل نے قرید کردار ادا کیا ہے اگر ہم سوچیں اگر ہم اپنی ہسٹری کو پورے محمد بن اکاسم اور محمود محمود غزنوی سے لے کر سب دھی جوانتیں جنہوں نے وقت کی کے ساتھ اور وقت کی تاؤودی کوت ان کے ساتھ تک کرمائے میرے بھائیو اور دوستو لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا نوجوان اپنا بکار کو بیٹا ہے آج کا نوجوان مغرب کے اندے اور بہرے تقلید سے متاثر ہیں وہ یورپ کی جولی میں گرنے کو بیٹا بھی میرے بھائیو اور دوستو وہ نوجوان کہاں ہیں جو ہر حالت میں صورتی پولاد تھے جن کے رگوں میں مستی کردار اور قرآن میں غزن تھے جن کا یہ نارہ تھا کہ ہمارے رستوں پہ کیسے کوئی ضرب لگائے گا ہمیں رکنا نہیں آتا ہمیں منزل پہ جانا ہے میرے بھائیو اور دوستو لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بقول اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرہ سے زرانہ مہود بھی مکی بڑی زرخی سے ساکھی میرے بھائیو اور دوستو ہمیں امید ہے ہمیں بخر ہے آپ لوگ بھی اس ملک کے قیادت اس ملک کے پیچر آپ کی فیوچر آپ ہی ہے اور اس ملک کو آپ ہی نے سنبھاننا ہے اور اسلامی اصولوں سے اسلامی اقدار سے آپ ہی نے اس ملک کو استوار کرنا ہے بھائیو اور موسو میں بات کو لنکی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے موزن میں مانانی گرمیہ موجود ہے وہ تفصیل بات رکھے گی لیکن میں اون اشار پر آپ کے اونسے رخصت ہونا چاہتا ہوں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر تو انقلاب کی عمد کا انتظار نہ کر تو انقلاب کی عمد کا انتظار نہ کر جرہو سے کے تو ابھی انقلاب پیدا کر جزاک اللہ یہ ہے ناظرین جاندیہ برادر محسن اہبال مانی وہی چوانے اتبی دے کی آنکھ کا کارا ودی جواہ ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا رہے بینا ضرب حکاری بلانا چاہوں گا کیمپس کے طرفہ کے تلو کی دلگت اور سالار نازم کیمپس برادر تحید خان مانی کو کیوائے اور طرفہ سے مخاطر ہو سلام علیہ مرحبا الحمدللہ رات العالمین ولاقاتل المتقین الصلاة والسلام على رسوله محمد والی واسحابه اجمالی عما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَنَا خِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفْرْقَانِ الْحَمِيدِ فَمَنْ زُوْزِ آمِنَّا وَعِدْخِلَ لِجَنَّةَ فَقَتْ قَازُ وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا لِلَّا مَطَاعُ الْغُرُورِ عَمَنْتَ بِاللَّا عِلِ سَبَقَ اللَّهُ الْعُرُورِ انتہائی محترم استاد محترم صادق نازم صوبہ ومبر الصبائی سمدی عزاز الملک افکاری صاحب عزیز عز دل و جان نازم صوبہ محترم شاہکار عزیز بھئی محتمد کیمپس دوست محمد خان بھئی اور دوسری زمداران جمعیت کو میں اسلام اکال جحمد پر خشمدید کہتا ہوں اور اسلامی جمع تربا اسلام اکال جنورسٹی کو مبارک بات دیتا ہوں اسلامی جمع تربا اپنے حسین روایات اپنے روایات کی تصل کو برقرار رکھتے ہوئے امثال بھی ایک ویلکم پاڈی کا انقاد کیا ہے اس ویلکم پاڈی کا مقصد اس ویلکم پاڈی کا ورز یہ ہے کہ آپ کو دارولوم اسلامیہ سے عشنا کیا جائے آپ کے ساتھ اسلامی جمع تربا کا تعارف کیا جائے وہ دارولوم اسلامیہ جس کا نام اسلام سے منصوب ہے جس میں تربا آتے ہیں تو اسلام کے نام پہ پڑھتے ہیں اور اسلام کی بنیاد پر پھر وہ علم حاصل کر کے پروپیشنل لائب میں جا کر اسلام کے مطابق اپنے پیسلے کر سکتے ہیں تو یہی دارولوم اسلامیہ جو آپ کو یہ دیواریں نظر آتی ہے تو اس دیواروں کا بھی ایک تقدس ہے اور اس تقدس کو اس تقدس کا خیال رکھ کر آپ کو اسلامی جمع تربا کا ساتھ دینا ہے محسن بھائی نے آپ کو اسلامی جمع تربا اور دارولوم اسلامیہ دونوں سے واقف کیا اور ان کا تعارف بھی کیا کہ میں اسلامی جمع تربا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اسلامی جمع تربا کا نظر آئین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تحمیر کی ذریعے رضا الائی کا اصول ہے رادران عزیز اس نظر بالعین میں کوئی دورائیں نہیں ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں گے ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں گے ہم جو بھی ہم جب بھی یہاں سٹورنٹ کو ہم طلبہ کو کس طرف دعوت دیتے ہیں ان کے صلاحیتوں کو نکار بخشنے کے ساتھ صلاحیت کی صلاحیت کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں ان کو ضرورت زندگی سے نکال کر مقصد زندگی میں لگانا ہے ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کی غلامی کے نکال سے رب کی بندگی میں لگانا ہے یہی اسلامی جمعہ طلبہ کا مقصد ہے اور اسلامی جمعہ طلبہ کا وجود اسی بنیاد پر لائے گیا تیز دسمبر انیس سو سنتالیس کو جب یہ محسوس کیا گیا استعمار قوتوں کا یہ خیال تھا سکل ارلابی کا یہ خیال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد تعلیم اداروں سے ہم اسلام کا جنازہ نکالیں گے لیکن آپ کی طرح اسلامی جمعہ طلبہ کی طرف اور بلان کی طرح اسلام بسند ساتھیوں نے عظم کیا یہ جدوجہد کی اور اسورولے اور جذبے کے ساتھ اسلامی جمعہ طلبہ کی بنیاد رہتے ہیں کہ ہم باہر معاشرے اگلی اور کونچوں کے ساتھ کونچوں کے ساتھ ساتھ تعلیم اداروں میں بھی ہم طلبہ کو اسلام کے اقدار اور اسلام رب اپنے رب سے ملا کر ان کو اسلام کے مطابق صدق گزارنے کا طریقہ اور صلیقہ سکھائیں گے یہ اسلامی جمعہ طلبہ کا مقصد تا اور انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک پورے آب اطاب کے ساتھ وہی جذب اور ولولے کے ساتھ آج بھی اسلامی جمعہ طلبہ تعلیم اداروں میں کام کر رہے ہیں یہ اسلامی جمعہ طلبہ یہ ہے مجھے یاد ہے جب ہم کارجی درستی میں داخلہ لینے کی لے جاتے تھے تو کسی بلے کو ساتھ لے کر جاتے تھے ہم ڈرھتے تھے کہ کارجی اور درستی میں پھولی ہوگی ہمیں خانچہ تاکہ وہاں پر بیہودہ آرکات اور بیہودہ آباتی ہوگی اسلامی جمعہ طلبہ نے اس کے مقابلے میں نہ صرف نعرے اور گفتار سے کام دیا بلکہ لوگوں کو اور طلبہ تنظیموں کو اور سوسائٹیوں کو ایک ایوٹس بھی دیا جو آپ کو سٹوڈنٹ گائیڈ اسکیپ کی صورت میں نظر آ رہا ہے جب نئے طلبہ آتی ہے تو ہم ان کے رہنمائی کرتے ہیں ہم ان کو ملکم کہتے ہیں ہم ان کے رہنمائی کی یہ فائل اور دوشن کے ہاتھ میں کام دے تو یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی اسلامی جمعہ طلبہ کا مقصد ہے کہ یہاں پر جو بھی طلبہ آئے تو ان کو اسلام کی طرف اور اسلام کے افدار کی طرف وہ آسانی کے ساتھ بل جائیں اور اس فلیٹ پام سے وہ اسلام کا خدمت بھی کریں اور استحقام پاکستان کی یہ بھی سوچیں تو میں آپ سب سے یہ عبید رکھتا ہوں کہ آپ اسلامی جمعہ طلبہ کے کارکنان کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ کی ذریعے آپ نے بھی تربیت کریں گے اور دوسرے ساتھ ان کو بھی اسلامی جمعہ طلبہ میں زم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تربیت کا بھی کوشش کریں گے جزا کر اللہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام عزاز و ملک افکاری صاحب ممبر صبائی اسمبلی برادر عزیز توحید اثمانی نازم اسلامی جنیت طلبہ بشاور کیمپس برادر عزیز دوست محمد شاہد جنرل سیکیٹری اسلامی جنیت طلبہ بشاور کیمپس اور اس محفل میں موجود عزیز تعلیم ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اسلامیہ کالج جنیت کو کہ انہوں نے اپنے حسین روایات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اس سال بھی نیو کمرز کو ویلکم کہنے کے لیے اس خوبصورت محفل کا انکات کیا ہے میرے دوستو میرے ساتھیو اسلامی جنیت طلبہ پاکستان کے ان تعلیمی داروں میں ان سکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں پچھلے ستر سالوں سے طالب علموں کی خدمت کرنے کے لیے موجود طالب علموں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود ایک میٹرک کا طالب علم جب میٹرک کے ایکزیم سے پہلے اسے ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اسلامی جنیت طلبہ ہے جو اس کے لیے فری ٹیوشن سینٹر کا انکات کرتی ہے وہ طالب علم کالج کی طرف داخلے کی غرصے جاتا ہے تو کالج کی گیٹ پر جنیت کی ٹیم کو گائیڈنس دیتے ہوئے پاتا ہے وہ طالب علم کالج میں داخلہ لیتا ہے کالج کے پہلے دن کالج جاتا ہے تو جمعیت کی ٹیم کو ویلکم کہتے ہوئے پاتا ہے وہ طالب علم اپنے کلاس کے اندر اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنی محنت کی بنیاد پر ایک پوزیشن حاصل کرتا ہے تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت اس کے ٹیلنٹ کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے ٹیلنٹ ایوارڈ سر منیس کا انکات کرتی ہے میرے دوستوں میرے ساتھیوں یہ وہ کام ہے جو پچھلے ستر سالوں سے ہم کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک اہم کام اس سے بھی ایک بڑا کام اس سے بھی ایک عالی کام جو اسلامی جمعیت طلبہ ان تعلیمی داروں میں کر رہی ہے وہ کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ آج کے نوجوان کی آج کے طالب علم کی قرآن و سنت کی روشنی میں پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے اس کی کرکٹر بیلڈنگ کر رہی ہے اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کر رہی ہے اس کی سکلز ڈیولپمنٹ کر رہی ہے ہم آج کے نوجوان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے نوجوان زندگی کے جس سٹیج پر تم ہو کہ جسے نوجوانی کہا جاتا ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ رب قیامت کے دن سوال کرے گا کہ اے انسان میں نے تمہیں نوجوانی دی تھی کہاں خرچ کر کے آئے ہو اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جو نوجوان اس دور نوجوانی کے اندر رب کی رضا کے حصول کے لئے جدجہد کرتا ہے تو رب قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں اسے جگہ دے گا اسے جنت لے جائے گا ہم آج کے نوجوان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے نوجوان زندگی بے مقصدیت کا نام نہیں زندگی کسی چوٹے مقصد کے تحت گزارنے کا نام نہیں بلکہ زندگی تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان انفرادیت سے بڑھ کر اجتماعیت کے حوالے سے اسے گزارے انسانیت کے خیر کے لئے بلائی کا نمائندہ بن کر اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے اسلامی جمعیت طلبہ آج کے نوجوان کو زندگی کا ایک بڑا مقصد دے رہی ہے ہم آج کے نوجوان کو اس کی ذمہ داریہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہے نوجوان بحیثیت انسان تمہاری کیا ذمہ داریہ ہے بحیثیت امتی تمہاری کیا ذمہ داریہ ہے بحیثیت بیٹا اور بیٹی تمہاری کیا ذمہ داریہ ہے بحیثیت شاگر تمہاری کیا ذمہ داریہ ہے بحیثیت اس ملک کے شہری تمہاری کیا ذمہ داریہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ آج کے نوجوان کو اس کی ذمہ داریہ یاد دلا رہی ہے ہم آج کے نوجوان کو وہ علم دے رہے ہیں کہ جس علم کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ علم رابر دلزنی یاریبود علم رابر تنزنی ماریبود علم تو یہ ہے کہ وہ انسان کو حق کے راستے پر ڈال دے وہ انسان کو معرفت کے راستے پر ڈال دے اور یہ علم اس کتاب کا علم ہے کہ جس کتاب کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قوم اس کتاب پر چلے گی وہ آگے پڑے گی اروج کے زینے چڑے گی اور جو قوم اس کتاب سے موڑے گی وہ ناکام و نامراد ہو جائے گی ہاں میں قرآن کی کتاب کی بات کر رہا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ آج کے نوجوان کو قرآن سے جوڑ رہی ہے اسلامی جمعیت طلبہ آج کے نوجوان کو اس کی کردار سادھی قرآن کی روشنی میں کر رہی ہے اسلامی جمعیت طلبہ قرآن کے نور سے نوجوانوں کو منرور کر رہی ہے میرے دوستو میرے ساتھیو یہ وہ کام ہے ایک بڑا کام ایک اہم کام جو ہم ان تعلیمی داروں میں کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں ایک بنیادی اور اہم سوال یہ کام ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ قومیں وہ نوجوانوں سے بڑھتی ہے قومیں نوجوانوں سے ترقی کرتی ہے قوموں کی زندگی میں جب بھی انقلاب آتا ہے قوموں کی زندگی میں جب بھی تغیر برپا ہوتا ہے اس پورے جدجہد کے اندر نوجوانوں کا کردار آپ جیسے نوجوانوں کا کردار وہ قلیدی راہ ہے انسانی تاریخ کا جائزہ لے بے شمار مثالیں ہیں کہ جو آپ کو ملے گی کہ کس طرح نوجوانوں نے قوموں کو اٹھایا ہے لیکن میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی مہنمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریرہ سے اترتے ہیں اسلام کی دعوت کو مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں اس دعوت کو قبول کر لو اس دنیا کے اندر فائدے میں رہو گے آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہوگی لکھنے والے یہ بات لکھتے ہیں کہ ان کی دعوت کو کسی سردار نے کسی قبائل کے بڑے نے کسی اس وقت کے سوکال انٹلیکچول نے قبول نہیں کیا اس دعوت پر کسی نے لبیک کہا ہے تو وہ نوجوان تھے وہ سات سالہ حضرت علی تھے وہ سولہ سالہ زبیر ابن عوام تھے وہ بیس سالہ مصب بن عمیر تھے وہ زید بن حاسہ تھے وہ عبداللہ بن مسعود تھے وہ حضرت طلح تھے یہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے نبیہ مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ان کی تحریک میں ان کے ساتھ کڑے ہوئے اس تحریک کے لئے جدوجہد کیا اس تحریک کے لئے قربانی عادی اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب وہ عرب و عجم کے اندر برپا ہوتا ہے اور اس پورے جدوجہد پر اس پورے انقلاب پر ایک مغربی اسٹورین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے وہ یہ بات لکھتا ہے کہ انسانی ذہن وہ حیران ہو جاتا ہے جب وہ یہ بات دیکھتا ہے کہ نبی مہنبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یومن ریسورسز کم تھے ان کے ساتھ فائنینشل ریسورسز کم تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت بڑی تبدیلی ایک قلیل عرصے کے اندر برپا کر دی اور وہ خود لکھتا ہے کہ بہت سے فیکٹرز تھے بہت سے وجہات تھے لیکن بنیادی فیکٹر بنیادی وجہی تھی کہ نبی مہنبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قادیعظم کے ساتھ نوجوان تھے نوجوانوں کی قوت تھی میں اس پاکستان کی تحریک کی بات کروں اس پاکستان کی تحریک کو لیٹ کرنے والے قادیعظم کے ساتھ کون تھے وہ نوجوان تھے وہ آپ جیسے طالب علم تھے وہ علیگرد کے طالب علم وہ ایڈورس کالج کے طالب علم وہ اسی اسلامیہ کالج کے طالب علم جو بڑی تعداد میں نکلا کرتے تھے ہندوستان کے اندر اس نعرے کو بلند کیا کرتے تھے کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بندھ کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ان کی قربانیہ تھی یہ ان کا جدجہتہ کہ آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے موجود ہے اس لئے میرے دوستوں میرے ساتھیوں اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ ویجن ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو اگر بہتر کرنا ہے پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے پاکستان کو دنیا کی قیادت کے منصب پر فائز کرنا ہے تو پاکستان کے نوجوانوں پر انویسمنٹ کرنی ہوگی ان نوجوانوں کو امپاور کرنا ہوگا ان نوجوانوں کی کیپسٹی بیلننگ کرنی ہوگی اس لئے اسلامی جمعیت طلبہ ان تعلیمی اداروں میں موجود ہے ہماری یہ جتنی ایکٹیوٹیز ہیں یہ درس قرآن یہ سٹیڈی سرکل یہ لیٹریچر کا نیٹورک یہ ورکشاپ یہ سی مقصد کے لیے ہے کہ آج کے پاکستان کے نوجوان کی کردار سازی ہو میں آج اسلامیہ کالج آپ کو یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بنیے اسلامی جمعیت طلبہ آپ کی کردار سازی کرے گی اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو وہ پلیٹ فارم دے گی کہ جس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے آپ اپنے علاقے کی خدمت بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ملک کی خدمت بھی کر سکتے ہیں آپ امت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں میرے دوستوں میرے ساتھیوں اسلامی جمعیت طلبہ نے صوبہ خیبر پخت انخواہ کے اندر ایک کمپین کا آغاز کیا ہے ایک نعرے کو بلند کیا ہے یہ نعرہ کہ آؤ بدلے پاکستان ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے صوبے خیبر میں نوجوانوں کو منظم کرنا ہے نوجوانوں کو میدان کے اندر لے کر آنا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو نومبر کو انشاءاللہ اس شہر پشاور کے اندر سٹوڈنس کمیونٹی کا سب سے بڑا اجتماع کریں گے سٹوڈنس کمیونٹی کی سب سے بڑی گیدرنگ منعقد کریں گے سٹوڈنس کمیونٹی کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے یہ جلسہ یہ کنونشن یہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں ہم یہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ان طالب علموں کو ان کے حقوق نہیں ملے ان کو وہ تعلیمی اپرچورٹیز نہیں ملی وہ پیسلٹیز نہیں ملی کہ جس کو ان کی ضرورت ہے میرے دوستو میرے ساتھیو ہم دو نومبر کو انشاءاللہ اس شہر پشاور کے سٹیڈیم تاماس خان سٹیڈیم میں جمع ہوں گے اور پاکستان کے انہوں کمرانوں سے پاکستان کے ان سٹیک ہولڈر سے یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے یہ امیر اور غریب کی تفریق پر مبنی نظام تعلیم یہ نظام تعلیم کہ امیر کے بیٹے کے لیے تمام سہولتیں موجود لیکن غریب کا بیٹا وہ ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور میں پچھلے دنوں خانپور کے کالج میں گیا وہاں کے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ یہاں پانی نہیں یہاں بیلڈنگ نہیں اس کے بعد میں درگئی کالج گیا وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ جس بیلڈنگ کے اندر ہم کلاسز حاصل کر رہے ہیں وہ ایکسپائر ہے یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ کیفیت ہے ہماری تعلیمی نظام کی اس لئے ہم مطالبہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر ان تعلیمی نظام کو ایک نظام ایک زبان اور ایک نظام پر مبنی ہونا چاہئے ہم وہاں مطالبہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو یہ فیسو کا مسئلہ ہے روزانہ کی بنیادوں پر فیسو میں اضافہ اس کو ہم نہیں مانتے ہم وہاں مطالبہ کریں گے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو ایک کرپشن ہے پچھلے سال کی آڈٹ رپورٹ دیکھ لیجئے صرف ایک سال میں اس صوبہ خیبر کے صرف آٹھ یونیورسٹیز میں ساٹھ کروٹ کی کرپشن ہوئی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان سرکاری سکولوں کا کیا حال ہوگا ان سرکاری کالیجز کا کیا حال ہوگا ان دیگر جامعات کا کیا حال ہوگا اس لئے دو نومبر کو ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام وہ شفاف ہونا چاہیے اس میں کرپشن کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں میرے ساتھیوں ہم یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ صوبہ خیبر کے اندر نئے تعلیمی دارے بنائے جائے نئے یونیورسٹیز بنائے جائے نئے کالیجز بنائے جائے نئے سکولز بنائے جائے میں باجہ اڑ گیا سال میں صرف فاتح کی اگر میں بات کرو کوئی یونیورسٹی نہیں بنی کوئی سکول نہیں بنا کوئی کالیج نہیں بنا اللہ اکبر جمعیت 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 اس لئے ہم مطالبہ کریں گے کہ نئے تعلیمی داروں کو اس صوبہ خیبر پخت انخواہ کے اندر بناو کیونکہ جس قوم نے آگے بڑھنا ہے اس نے تعلیم کے اندر انویسمنٹ کرنی ہوگی میرے دوستوں میرے ساتھیوں وہاں ہم یہ مطالبہ بھی کریں گے سٹوڈنٹس کمیونٹی کا ایک درینہ مطالبہ کہ سٹوڈنٹس کمیونٹی کو اس کا ڈیموکریٹک رائٹ دیا جائے سٹوڈنٹس کمیونٹی کو سٹوڈنٹ یونین کا پلٹ فارم دیا جائے دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کا جائزہ لے دنیا کی بڑی جامعات کا جائزہ لے آکسفورٹ کے اندر سٹوڈنٹ یونین کا پلٹ فارم موجود کیمرج کے اندر سٹوڈنٹ یونین کا پلٹ فارم موجود ہمارے پڑوس میں بھارت کے ہر تعلیمی دارے کے اندر سٹوڈنٹ یونین کا پلٹ فارم موجود لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے پاکستان کی ایک کمیونٹی شاید یہ واحد سٹوڈنٹ کمیونٹی ہے کہ ان کا جمہوری حق وہ حاصل نہیں ہے اس لیے دو نومبر کو ہم مطالبہ کریں گے کہ طلبہ کو اس کا جمہوری حق دو کیونکہ سٹوڈنٹس کمیونٹی نے کیونکہ سٹوڈنٹس یونین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے سٹوڈنٹ یونین نے پاکستان کو ہمیشہ جنون گراس روٹ لیڈرشپ دی ہے سٹوڈنٹ یونین نے تعلیمی داروں کے اندر ڈیبیٹ کے کلچر کو پڑوان چڑھایا ہے سٹوڈنٹ یونین نے پاکستان کے نوجوانوں کو باصلحیت بنایا ہے میرے دوستوں میرے ساتھیوں پاکستان کے اندر جو یہ موروسی سیاست ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد نواسا اس سیاست کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو سٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنا ہوگا کہ ان تعلیمی داروں سے پھر بڑی تعداد میں سٹوڈنٹ لیڈرز کی صورت میں اس معاشر اور اس بل کو لیڈرشپ حاصل ہو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اسلامیہ کالج اس سے ایک بڑی تعداد میں طالب علم دو نومبر کو تاماس خان سٹیڈیم آئیں گے تاماس خان سٹیڈیم کا رخ کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے ان حکمرانوں کو بتائیں گے کہ پاکستان کا طالب علم وہ آج بھی اپنے حق کے لیے نکلنا جانتا ہے وہ آج بھی اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتا ہے وہ آج بھی اپنے حقوق کو لینے کے لیے میدان عمل کے اندر آنا چاہتا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسلامیہ کالج جمعیت کو کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سے ملنے کا کچھ باتیں کہنے کا وہ مالے نا اللہ اللہ مزاک اللہ یہ تھے برادر شاہکار عزیز نازم صبح خیبر پروگرام میں شریک اسلامیہ کالج کی اساتذہ سابقین جمعیت اور دیگر طلبہ تنظیموں کے سربراہوں کو پشاندین کہتا ہوں عطا کی زندگی میں ہم کو ہر چیز ربے آلا تو نے عطا کی زندگی ہر چیز کو ربے آلا تو نے نگاہوں کو عطا کی دولت شرم حیاتوں نے نگاہوں کو عطا کی دولت شرم حیاتوں نے اس شہر پہ ثابت نازم صبح کمیمبر صبحی سنگلی اس محفل کے رونہ قور میں ہمانے بسوشی رزمال کافکاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور طلبہ سے مخاطب ہو نا را تک پہ اللہ اکمار ایک افکاری شب پہ باری ایک افکاری شب پہ باری نا را تک پہ اللہ اکمار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا قائد الانبیاء والمجاہدین حبیبنا وحبیب رب العالمین اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَا لَوْنَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ الرجیم بچیا شاہن سے کہتاتاو قابِ سالِ خُرد ہے تیرے شیخ پر پیاسان رفتِ چرخِ بری ہے شباب اپنی لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخِ زندگانِ انگبی جو کبوتر پر جپٹنے میں مزا ہے اے پسر وہ مزا شاہد کبوتر کے لہو میں بھی نہیں محترم قائدین اسلامی جمعیت طلبہ او دا دی اسلامیا کالج انویسٹی تاریب المانو دا کیمپس تاریب المانو زمان نمخ کی شہکار عزیز سے سبایی نازیم دا کیمپس نازیم توحید اتبانی سے او محسین بای پوردو کی خبری کری دی زبانم چی دا زائقل اگا بدل کو پختو کی دا پل رخ برستاس گوڑان دیکی دا طول نمخ کی زدل تراغنی نوی تاریب المانو تا هر کلے وی ما خوشمدید وی ما اسلامی جمعیت طلبہ پلشاندار روایات جاری و ساتل اوستاسو دا پارے دا ویلکم پاٹے نقا دو دا دی اسلامی کالج تاریخ دیر پخانے دے دی تاریمی دارے پا زرگنو انسانان دے باہر معاشرے تا نس صرف پاکستان تا بلکی پورد دنیا تا زہین و فتن خلق پراہم کڑے مختلف و شعبوت نو یو طرف تے دا تاریخ دے او بل طرف تا یو بیانی تاریخ س جلکی دا دی اسلامی اسلامی کالج دام نی سی او دور پا کدسی ترشوه دے چکلے فستیر تا با تاریب المان رانو دا با دخپلو والدینو دا اومیدون و مرکزونو دا والدینو با تمنا و ارمانو چی اسلامی کالج که و تا ایڈمیشن ملاو شی او پا مستقبل کی دا زمان سحارا جوڑه شده و یو تاریخ دا دی داری دا دی چی یو نوی طالبیلم چی فستیر که ایڈمیشن و آغست دا دا غی استقبال پا دی انداز باندی شده چی دلتا یو طالب دا اوبو موجودو او زڑو طالبیلمانو آغا نوی طالبیلم نفستیر دا دی سکن نیولیو او دی تالب دی ارخکتا کریو او دا غی دا خیلو چی دا با سی سلامت دا دی اوبو نراوزی خلق سات پس چی اغا ماشومی پریخو دا نو پا اوبو کی دن نداغن ساختنیو و پاچ شده دا کلچرم دلی پاکستان دا تالیمی دارو تیر شده او دی تالیمی مانو چی ننه دا ویلکم پاٹی پا نمبانده احتمام کرده ده دا دکانداران دی دا زمیداران دی دی تا دا باہر را سگراند نمی راویگی دا دا دی کیمپس او دا دی اسلامیا کالج زارد تالیمی مانده دا دی مستقبل دا دی دا دی دا وارده نومی دونه دی دا دی دا دار مانده چی دا دی کیمپس او تالیمی داره نه پس بی دا وطن او دا قوم نمرو خانه کی نو پا دی بنیاد بانده ستا سپرشاند تالیمی مانده دی خود دا جون مقصد یاد کرده دی او محس تالیم حصول دی ندیزده کردی پا دی بانده پویدی چی دی پاکستان تا یوازی دا تالیمی افتاو خلق زورت نشتا دا شتہ تاریب نمانچی پاریک شویده کمپس اونا اور یونیورسٹونا او دا دی پاکستان دا طول داره سنبال کردی دی کانن پڑھنا دی دا طول تالیمی افتا خلق دی دی وام سپایی نواله تر صبید آئی جی پی پورد دا طول تالیمی افتا دی وام اسپطال لباب مش نواله تر امیس پورد دا طول تالیمی افتا دیو آم کلرک نوالا تر سبی چیپ سیکرٹری پوری دا ٹول تاریم اپتا دیو آم میجرو پوجی نوالا تر پاکستان جرنل پوری دا ٹول تاریم اپتا دیو آم قاضیوں سیوجد نوالا تر سپریم کورٹ دا چیپ جسٹس پوری دا ٹول تاریم اپتا دیو آم ممبر نوالا تر سبی وزیراعلا پوری دا ٹول تاریم اپتا دے اوم پومی منبر روالا تر پاکستان دے وزیراعظم پوری دا ٹھول تعلیمی اپتا ستر سال کے دے تعلیمی اپتا دا پاکستان دا مسالو حل راوینستو نزک اسلامی جمعیت طلبا ہوئی چی ایرمو تعلیم حاصل کو خود شعور سر حاصل کو دا فکر او دا نظری سر حاصل کو نن پدے پاکستان کے حال اور رس میشکی نا کال کنا دیلی حر اور رس دا ست ایرب نوالا تر بار ایرب پوری بدنوانی و کرپشن کی گی ٹول ایداری کوکلا دی حر ایداری کی کد چار لگی اختیار دے و کدیری اختیار دے آبا بدنوانی کے منویست دے اللہ ماشاءاللہ کس دیانت دار و امانت دار خلب کی موجودی دا دیوجن اسلامی جمعیت طلبا مغز دا نارو نم ندے مغز دا چغن نم ندے مغز دا زند آباد مرد آباد نم ندے اسلامی جمعیت طلبا دے یو نظرین نم دے جمعیت دے یو پکر نم دے دے و روشان مستقبل نپارا دا جد جہد نم دے اسلامی جمعیت طلبا دے معاشرے تا زہین او پتین خلق پراہم کڑے دے دا دا معاشیات و ماہر چی پا ٹول ایشیا کی دودریو کسانو یو پا کی پروپیسر خودشید احمد صیب دے چی ننم جون دے دے دا دی اسلامی جمعیت طلبا دے پاکستان نازمی علا پاتی شده دے خورم جا مورات چی اغا دا دی ایشیا دا طولن دا طاپ انجینیرو خونن چی دا پلکون و حاجیان خان کابا که پا کم سنگی مرمر بانده مطاب که تواب کئی دا گتا غیج جاد کڑے و چی نیخد و نگرم دا دا دی اسلامی جمعیت طلبا دے طول پاکستان نازمی علا پاتی شده دا چنن محترم سے راجو الحق سے یو زل لاکلی تا پیدا نوانو زمان سے انجینیر سے و جمعیت رو کنو اغاو تووی چی زد تقریر نشم کالے سیرات سیبتوی نو اغاو تووی چی دا خلاوال سم دا سیوما تانا کالج ندی خواهی جمعاتو او دا ماخام مونز بے سیرات سبتوی چی پاگ جمعات کی کاؤ او چی کل اعلان زمان آغا ملگریو کو چی دا سونتو نا پس با سیرات جور حق سے بخیطاب کن نویل زب پوشم چی دا ما یاده زمان آغا ملگری بخیطاب که زب پوشم چی ما یادهی نویل چی جمعات کی بس سونتم پری خود بحرواتم چی دا با دا خلقو بسرم زب تا خرید نکویه نو دا اسلامی جمعیت طلبات دا کرده جی چی نن آلمی مقرر محترم سیراجو لاقسیب جی دی اسلامی جمعیت طلبات دا پاکستان نازی محلہ پاتشه چی دا امانتو دیانتدار ستر سالا تاریخ نبی پاکستان کے سپریم کورٹ ونکے علا اداری چاہتا چی دا امینو دا سادی سرٹیپیکیٹ ورکڑے دے اور ٹول سیاسی و مذہبی قائدین و رینماگانو کی اگر واحد سے راجو لاقسیب جی چی ستاسو مشرپاتی شوی دا پاکستان نو دی وجہ نداد کرده اسلامی جمعیت طلبات دی نو زکر زویم چی محس تاری برمان مپاریویگی دا دی دارینا دا اشتا خلق لگتی چی دا پاکستان دا بیمارو دا مسلو حلی روی نستو زو واتم اشتماق کی برطانیه دا تلوما برطانیه کی صورتحال دارے چی ما پس کارٹلین کی پا لیکچر کی دیو لیکچر ارسیب نتا پوسکو چی دا تستاسو زرام ادم صدی آراتووے چی دا تیل او پیٹرول نشتا یو زیکی دی سمندر کے دھننا او دیر پا مشکی ربانی منگ دا غینا راو کاغو او دیر باہر دنیا نے منگا غالی اخپن ملترا گوارو خودلتا پاکستان کے منگو دووے چی صورتحال دارے چی دلتا خودلتیلو کویان دی دزمکن بحر را بہیگی دلتا دیر پاکستان کی خو گیستے کوئلالا تانبالا سونالا سنگی مرمر دیو ہر شعبکی موجود دی زنگلات پی اوبدی یو ملک دون خپنی ابو حوانشتا سلور موسمون دی بہترین زرخیز ازمکی دی خو بیان دا دیر پاکستان ہر بچے تقریبا ایک لاک بیس هزار روپے مقروض دی دازمانگا استاس دیر پاکستان نقشد دیو جناب پکار او زورت خود دیر خبر دی چنن دا پاکستان دا آئیمی پا دا واربین قرصدار دی نن امریکی او برطانی او جرمانی تا پاکستان دولت پر کولی او زمن قرصدار دی خود پاکستان کی لاکتر و سپوری دا ترکی پشان نجمودین ارباکان پیدا شو نتیب اردگان پیدا شو نتا ملیشیا پشان محاطر محمد پیدا شو چی خپل زپل قوم خپل قرصدار قوم خپل آغاو لیدل ملک دا دنیا پا نقشبانده وزالی دا دیو جنا تاسو تا چوی منگوی دا مستقبل قیادت دا حسین وائیو دا ذکر وائیو این ممکن الا اسو که سوک پارلیمنٹ تلال شی سوک وزیر علا وزیر اعظم جول شی سوک دا دی ادارو مختلف و منصبون تلال شی اخپل کردار پا قیدا کئی نو دا قرصدار ملک پاکستان نور دنیا تا قرصدار قول که ملک تاسو جوڑو لے شی تاسو که شاید سوک پیدا شی چه دا دی وطن ساجب صورت حال لے ساجب صورت حال لے چنند دی پاکستان ظلمه دا پاکستان نزید دا برطانیه پا ڈگره بانده پاخر کئی خوال تاسو دا برطانیه تاریخ نده معلوم نوی برطانیه چه زاو تاسو مشرانو تطری دی منگو تاسو کتره خدا غیر نوی مخکی دا دی برطانیه تاریخ دیر شی آغا دور کے چه دی لندن پا کسوکی با تیاره وی دا دی لندن کے وا سٹریٹ لائش نو گندگی بوا او چه سوک ببکی تیره رخ پلی پینسے بینا پورتا کوری این پاغ زمانه کے غرناطا و اندلس کے سٹریٹ لائش رگی دلو چه دا مسلمانانو خارونو دا غرناطا پا یو جمعت نلانده سلور سوا صرف دا کتابونو دکانونو چه دا غیر پا نتیجه کی با خلقو علم حاصل آو دا غیر پا نتیجه کی با خلقو پا کورونو کی لائبری رینو یو دور دست دا مسلمانانو تیر شئی چه یو گورنر بدلاو او آغاوی جزن زمان زک جزمان کما لائبریری پا کور کی موجود دا دا غیر پارزان لسلو خان پا کاری جزار لائبریری منتقل کما او پا میلہ کی چسنگ گڑے و بزی خرچی گی تک کشان دا کتابونو مقابلے وی دا مسلمانانو پا منسکی پا میلو کی چه دا کتاب کتب پاتانی آدی نوزی دن پا دول سانی آدم خو مسلمانانو دا علم سا تعلق پر خود دا آغا فکری نزریاتی مسلمانان او آغا دور مسلمانان چه دا غیر تاریخ دے ابن سینیا دا شلو کالو پا عمر کی دا تیب کتاب لیکلے دا سمنگا استاسو آغا اسلاح پا آغا تاریخ دا مسلمانانو دے چه دا آغی پا نتیجہ کی آغی پا دنیا باندی اماماتو قیادت کردو نن دا مسلمانانو کمینشتا ایک ایرہ پا چتر کروڑ خلق دا دنیا پا سر باندی کردی مگو مسلمانانو سیگی کابر تا انگریس تا پیرنگی تا امریکیو برطانیوالی تا اس حق نا عاصل ملے چی پا مسلمانانو باندی قیادتو کی مسلمانان دا قیادت مستحق تی خو مسلمانانو کپل جون مقصد چی پریخو دے دا آغی پا نتیجہ کی نن دو دنیا کو فر بمنگا اتاسو باندی قیادت پی نو دے وجنہ کپل منزل بلگ اگس ساتی کپل جون مقصد بلگ وسی ساتی ماز اس ڈیو جوڑے دل ماز داکتر جوڑے دل ماز انجینئر جوڑے دل ماز اکسین جوڑے دل ماز استاد او پروپیسر جوڑے دل او بیا چی کم خراجات پا تعلیمی دا رو کشوڑی پا یو سوکال کی پورا کول دا دا جون مقصد نده پکار روشان مستقبل یو خکول پاکستان یو مزبوط پاکستان یو ایشین تاگر پاکستان دا دنیا پا نخشباندے یو خکول ملد دنیا تور کول او دا زپل قوم دا دی بھنور نستل دا مقصد پکار دے او پا دی دنیا کی دا سکردار دا کول دا خل کو نم پا تاریخ که نشت زمارونو چا چی کپل جوند زاد تا پارتیر کردے پا دی تاریخ کے او کتابونو کی لکتی چی ورکوٹے سڑے و لی سڑے چاہتا ہوئی وی ورکوٹے سڑے آگا دے چی پا جازونو کی گرزی ورکوٹے سڑے آگا دے چی مارکیٹونو دا دولتو دا بینک بین بینس ماری کی دیر جاگیر ورسائی دا دا جوند زاد تا پارتیرگی نو دا ورکوٹے سڑے دے او چی پا یوکوٹے کی اسیگی پل گارے و سشترے و کنشترے یو لباس کی اسیگی او دا زاد دا دائرین راوزی او دا آگا پا نتیجہ کی دا انسانیت محراج طورس او دا انسانیت خدمتو کی دا اولی سڑے دے اللہ تعالی دے منگا و تاس پاق اولی خلقو کی حساب کی جی دا خپل ماحول نوزو او دا انسانیت او دا وطن او دا ملت خدمتو کو دا دے و جنا زمنگ اسلاب پا دے پاکستان پا تاریخ کی موجود دی قائد عظم محمد اللہ جنا دا دے پاکستان بانیو یو دیر و لی وکیل او دیر و لی دا قانون ماہرو فا آگام یو جوند تیر کردے یو زندگی تیر کردے دا آگا آگا جوند زمنگ استاسو دا پارم یو مثال لے خود آگا پا تاریماتو باندیم زمنگ حکمرانانو عمل و نکلے شو او دا آگا پا نتیجا که آگا یو کالی چی دا پاکستان مشاری کردے وا تاسو کتابونو که و لستی دی آگا تاریماتو باندیم دا لیاقاتی دیخان واندی جوند دام زمنگ استاسو قائد پا تیشو دا پاکستان دا آگا شاند پاک جونم زمنگ حکمرانانو تیر نکل چی آگا تا خپلا سیکرٹریو دیاخت دیخان سیب تا خپلا بنگلا پا دیلی که دا پاکستان دا سیپارتخانی دا پارا وقب کردے وا ترلت ماجر شو پا اربونو جیدادو دولت چلتا جا گرد پر خود دید واس پاکستان تراغلی نو پا دی فائل باندی را تا دسخطو که او توویل دا پایل کسی دی ویچی دا سنسون زمکی دی باکی کابی سا دا منگ تا تا یلات کول گوارو اگه دا خپلا سیکرٹری پا مخاپای لورس تو چی کم بختا رازز ماس راسور شا پا دی گاری که چی دی پاکستان تا سون خلق باجر شوئے نن پا خیمو که دا سن پاگ دشتو کیوسیگی او زبا دا پاکستان جاگی را و دولت پا خپلا نمانی کما دا دیو جن دا غیر نینکار رکو اگه اسلاب چی پا دی پاکستان باندی راشی چی دا کرپشن ندوری قدنوانی ندوری دا مانت و دیانت داری او دا اگه پا نتیجه که آ خلق چی دی تعلیمی دارو که سبق ویلی آ مخلقو نن بدقسمتی دادا چی منگ پا سٹیج باندی زمنگ حکمرانان خود غریب خبر کئی خود آگه بچی پا آم تعلیمی دارو که سبق نوی آگه دا غاخت درد پارم لندن ترسی زمنگ دا دی پاکستان وزیر ازمو او چی دا اگه پا جاس پا تلو راتنو باندی چتیس کروڑ روپی صرف دا اگه کرائے زمنگ استاف شدی غریب کون دا بیت المال نا آگه آگه لگه دلی پاگی بنیاد باندی نو دی وجه نا منگ او تاسو همیشہ دا پار سرمایدار و جاگردار چی نده غریب خواه تا ورد نشی نغریب داگه پا محپل کی کنا دشی نغریب داگه دا گاڑی سلاس لگو لشی او پاکستان باندیم همیشہ دا پار مسلط کردی نو دی پا بنیاد باندی دا تقدیر بایدی قوم سنگ برلیگی صالح قیادت نی قیادت او آگه زمان دا یقین دے چیابر اسلامی جمعیت طلبات سکونو نپاسی دا فکری نظریاتی خلق تیاری دا دی وجه نا زام و تالیب المانو تا درخواست کن چه دا یو سیاسی پارٹی مدر ای دا آم دا چوگو دا نارو تحریک مدر ای دا یو فکری نظریاتی تالیب المان دی او دی معاشره تا پوح و قابل خلق ورکی مور او پلار خو بسیرف کپڑی علی خپل بچیلا خو ذهن او فکر اسلامی جمعیت طلبات زوانانو جوڑی او ننچه دا پاکستان دا تالیبی دارو دا کلچر بدل شده او دل تخل کو تا ویلکم کیگی دا دا دی طول پاکستان دا تالیبی دارو صورت حالو چه جمعیت پاکی قربانه ورکده یہی پاکستان دا دیگرو قربانه ورکده لاغه پاوجبانده نارمال حالات پیرشوی ورنو یو دور دسه او چه پا جامع پنجاب کے سید ابو علالہ مودودی رحمت اللہ علیہ خطاب کاؤ پروپیسران صاحبان سٹوڈنس توڈ پاکستان دا دور ده چه دا جامع پنجاب نا سکولر تالیب المان او دا اسلام دشمنان تالیب المان پاری لیگی یو دور بدس راشی چه جامع پنجاب لاحور یونو استعی نبا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیر وکار تالیب المان پاری لیگی پروپیسرانم پخنداشو تالیب المان موئے چه مولانا دا کمی زمانه خبر کئی خوننن آغا صورتحال لی چه آغا جامع پنجاب ذہین بطین دندار خلق دی معاشره تو ورکلو او دی اسلام پیر وکاری ورکلو دا دی وجنه دا ویلکم سراسرا تاستو دا خوشم دی سراسرا دی اخپل پلیٹ پارم سعی انتخاب بمکوئی او ذہین فتین تالیب المان مم جوڑے گئی اخپل تالیم کی با خصب قطع سیلوئی دی اوبر سب دور و مقابلہ کوئی دا دور دا ذہانت تے او نن بر قسمتی زمان دادا چه پا زرگون و ذہین خلق نن برطانیه که امریکا که خلیج ممالی کوکے او یورپ که زمان وستاصر پاکستان زکا چه دلتا دا اگه سلابزائی نکی گی او دا اگه پا بنیاد بانده دلتا دا میرد قتل عام ده او اگه چه صرف اشتحار امراشی او اپلای اوکی نو زمان دا پاکستان تالیب المان زهینان دی خام خالتا دا مقا نمیلاوی گی او دلتا دا مقا نمیلاوی گی او دا دی خبر ثبوت تے چه اگه دا برطانیه یونوستی زمان دا دیر دا براول یونو جوان تاب کرده دا دی خبر علامت تے چه خدای پاک زرخیص خلق پدی صبح خیبر پختون خواب پاکستان کی پیدا کرده نمانگا بداما پیل کو چه اگه زهین خلق پاکستان تراشی دا ملک و دا قوم خدمت و کی اگه وسائل دلتا والا گئی دا کل عمل پاکستان چه دا هر وسائل نمال آمال لے دا مدپون خزانه را بحر کی او پاکستان دا دنیا یو ایشین ٹائگر جور کی علام اقبال ستاسو دا پارا گئی علام اقبال لگ پلو پاکستانو ہندوستانو بری سغیر دا مسلمانان دا پارا گئی او گلے تے کڑے دا دا خبر خط موما چه آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دے قازرا دانتو کیتھی بھی تو بارام بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جست جوا وارا رکتی ہے تجھے راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو وائی نادانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو ساقی بھی تو محپل بھی تو شولہ بن کر پونگ دے خاشا کے غیر اللہ کو خوب باطل کیوں ہوں خود غارتگری باطل بھی تو واقع دوانا الحمدلہ ازاکاللہ ازاکاللہ